کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا ایسا مولوی ہونا اسی قسم کی چیزیں نکال لیں بیج میں اور مولوی ہو تو اڈرنال تا ہے شتان بہتر نکلیا اس مسئلے سے کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اس سے یہ گمانوت ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے سورہ تحریم میں ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلابرزی نہیں کرتے ہیں سلام علیکم کیا چل سانے دا امید کار داری سارے ٹھیک 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 ہوں گے سواگت کر دیا تو ڈیپ نے پہرے جاننا نام ہے ریال ریکشن جتا ریکشن میں شہر یہ مل لے گا سو لوگ دوستو حاضر ہوئے ہیں ایک اور نمی ویڈیو لے گئے سو آج دیگری ویڈیو ہے جی یہ ہے کیا سٹوری آف پروفٹ آدم آنڈ ابلیس با انجینئے محمد علی میزا جی سو انہیں دے ویڈیو جڈی انہیں بہت خوبصورت ہوں دیا انہیں نوڑیج بھل ویڈیو دینا دی اے ایک سرل طریقے ناصرین سمجھ آئیں دی ویڈیو اس ویڈیو ویچ انہیں آدم آنڈ ابلیس بارے گال کیتی ہے اسی پروفٹ آدم تے بھی ایک ویڈیو بنای ہے تو اسی او بھی جا کے چھاکوڑ جرور کرے ہو اس ویچ انہیں دیکھ دیا اس طرح نہ گال بک کیتی ہے جیڑے ساڑے چینلو تے پہلے بری آئے جرور سبسکرائب کر لے ہو تے بیل آئکہ دیو تے آر چاہدے ویڈیو والن بکی گال بات کریں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اور پھر تمہیں ہم نے تمہارا تصویہ کیا خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی یہ اب سپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کیونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں تو جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے گویا پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا کیونکہ تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمائنا اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے کسیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر پھیلا دیئے ثم قل لا للملائکت اس جدو لآدم پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتا تھا چاہے وہ ماتھا رکھنا ہو اس کے سامنے خواب وہ تو باؤ ڈاؤن ہو یعنی اس کے سامنے یوں سر جھکانا لیکن اس امت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے جس طرح ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی کشف الہام یا اس قسم کے جتنے دعوے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں سوائے ایک چیز کے وہ خواب ہیں جو بخاری مسلم میں آئے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا وہ کیا ہیں فرمایا خواب اور وہ بخاری مسلم میں وہ تین قسم کے اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے یعنی مستقبل کی خبر آ سکتی ہے اگر وہ آخرت سے متعلق ہے تو وہ تو قیامت تلیدی نہیں جا کے پتا چلے گا دنیا میں تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا ہے اور اگر دنیا سے متعلق ہے تو جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے علم غیب مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالی نے واضح فرمایا سورہ آل عمران میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مِنْ يَشَاب بلکہ اللہ چل لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر تو اللہ تعالی فرما رہا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو فَسَجَدُوْ إِلَّا عِبْلِيسِ تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے عِبْلِيس کے عِبْلِيس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے حسد کرنے والا لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجدِين وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید عِبْلِيس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا فرشتوں کو اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے عِبْلِيس کے گویا کہ عِبْلِيس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اس سے یہ گمان ہوتا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے قصہ آدم اور عِبْلِيس کے سات دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ الْقَحْف آیت نمبر ففٹی قَانَ مِنَ الْجِن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے سورہ تحریم میں آیا ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلابرزی نہیں کرتے اور سورة النساء میں آیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور حسنی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کاری نہیں سکتے اور پھر چھے جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے اگر وہ ساتھما مقام نہ ہوتا سورة القحف والا آیت نمبر پچاس تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا اس لیے اس نے نافرمانی دو ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا جن اور انسان فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنے جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو ساتھ جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا یہ اکثر ملہدین کی طرف سے بھی اتراز کیا جاتا ہے اسی کے اوپر میرے پیشنے دنوں ایک ویڈیو بھی مجلس وان فارٹی فور جو آخری مجلس ہوئی ہے ہماری اس کے بعد پبلک سیشن شروع ہو گئے تھے تو اس میں میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قائدہ چلتا ہے عربی زبان میں تو ہے قرآن میں اکثر سیکھے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں لیکن اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں عربی زبان میں چونکہ ڈومینٹ مرد کا سی کا استعمال ہوتا ہے عورتیں اس میں شامل ہوتا ہیں آج کی دنیا میں بھی اگر ایک ایسی کلاس ہے جس میں پچاس سٹوڈنٹس میں سے فورٹی نائن میل ہیں اور ایک فی میل اور کلاس کا ریپریزنٹیٹیو کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہو اور وہ کہے بوائے سٹینڈ اپ تو اس کا یہ مدد نہیں ہوگا کہ وہ جو اکیلی لڑکی ہے اس نے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا وہ ڈومینٹ سی کا بولے گا تو اس تغلیب کے قائدے کے تحت فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے عزازیل اللہ کا بندہ بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو گئے انسان سے حسد کیا اس لئے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں ایسا مولوی ہونا اسی قسم کی چیزیں نکالنے بیچ پہتے ہیں اور مولویوں تو آڈینال تھے شیطان بہتر نکلیا اس مسئلے سے اوورال نہیں اس مسئلے میں کہ اس نے کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں دیا ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تُنہے تو فرشتوں کو حکم دی ہے میں تو بیچ میں شامل ہی نہیں ہوں اسے بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ جنرل حکم ہو رہا ہے تو میں فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگرچہ میں جن ہوں لیکن میں اس کٹیگری میں فال کرتا ہوں اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں دیتا یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا تجھے سجدہ کرنا ہے سرکار یہ بھی کوئی قرآن میں لکھا ہوا انہیں نبی کی تعظیم نہیں کیتی جی انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے اللہ تو کسی کا بھی محتاج ہے میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں کوئی شخص ہمیں آکے یہ کہے نا کہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے تو ہمارے ہاتھ مو بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بکر ہے توبہ کرو حالانکہ بکرہ وہ ہوگا دارہ میں لگ جائے گا کیونکہ ہمیں تختہ مشک بنایا گا سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے میں اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں اکلیم نہ کرے تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ واں بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کنسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام بوجھانا ہے جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں ان کا تو ایمان بہت عالی درجہ کا ہے انہیں تو اللہ کی شراخ بھی ہم سے زیادہ ہیں تو یہ ساری صوفیان ہیں اس قسم کی باتیں ہیں اور بیسکلی انبیاء کی بھی تعظیم کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا اور پھر اگر ڈرتے نے وہ کہندہ نے کہ انبیاء اکرام کی تعظیم ضروری ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں اصلی جو کڑھنائی ہوں دے انہوں نے آپ کو تو کہتے رہتے ہیں جی فنافی شیخ پھر فنافی رسول پھر فنافی اللہ تو پوری زندگی فنافی شیخ ہی رہن دے نے اللہ دے رسول تک پہنچ دے نہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی پچھے تھے اللہ ہی ہے نا جی اللہ نے پیچھے کر دیتا جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی تباہ کرو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی تو رسول کا راستہ ہی اتار ہے پچھے تھے رسول ہی ہے اللہ بھی پچھے رسول بھی پچھے تو بابے تو اڈے اگے تو پھر اگر ہم پیار محبت سے یہ ارز کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو کسی کو نراض نہیں ہونا چاہیے آپ نے خود بابے کھڑے کر دی ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر عز و جل اللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تُو سجدہ کر اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا میں پکا مواحد ہوں میں وابیاں وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا اندر کی غلاست بہر آگئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں اور ریزن اس نے کیا بتائی خلقتنی من ناری و خلقتہو من طین تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا بٹی سے اچھا یہ جو الفاظ ہے نا یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں نہیں نہیں سکا یہ گفتگو کی سٹائل میں ہوئی اس میں الفاظ تھے نہیں تھے آواز تھی نہیں تھی یہ کوئی تفصیلات نہیں یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اس کا مددہ ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہے ہیں دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے خدا کو اپنا پروردگار مان رہے ہیں اپنا پیدا کرنے والا مان رہے ہیں خدا کے پہلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا طاقت اللہ کی مان رہا ہے اور مسلمان کیا کہتا ہے عبدالقادر جلانی نے اسرائیل کو لگی روح کھولی اے تُو سی جو کچھ بابیوں نے بارج کلیم کر رہے ہو نا ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بتر ہے ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رہا مان رہا ہے اور آگے جب مولت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی وہ بھی اللہ سے مانگے گا نوٹ کرنے والی بات شیطان تو بھی وعد کیا ہے وہ کہنا ہے میں اسرائیل کو روح یعنی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا روح نکالنے کے لیے اور کہنا ہے کہ جناب اونر نے واپس کھولے سرکار کسی بابے کو یہ گھمان ہے نا کہ وہ روح واپس لا سکتا ہے وہ سٹام پیپر پر سے صرف مجھے لکھ دے کہ اگر انجینئر صاحب مجھے شہید کریں تو ذمہ داری میرے اوپر ہے انہوں میں پبلیکلی کیمرے دے سامنے شہید کرنا اپنی روح واپس ڈال کے در سے پھر میں ہوں مانگا قائم قیامت تاک ہے باپے تیرے ہستے اور یہ ساری مانے گا نہیں اپنے آپ کو کوئی نہیں زندہ کار سکتا کارنیاں بنائی ہیں ہاں پیغمبر کو ورزہ مل سکتا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو منوانا ہوتا ہے پیغمبروں کے بعد کسی کو منوانا نہیں ہوتا وہ سارے کے سارے صرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے لیکن مکمل طور پر یہ بات درست اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی قوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر بوجود نہیں ہیں لیکن مٹی میں کئی ایسی قوالٹیز ہیں جو آگ میں نہیں ہیں سب سے بڑی قوالٹی جو انسانیت اور پورے کے پورے جاندار کا نظام پلینٹ ارتھ پہ مٹی کے وجہ سے چل رہا ہے مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بہتے ہیں وہ چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے ایک دانہ گندم کا بوتے ہیں اس سے کتنے سٹھے نکلتے ہیں ہر سٹھے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں آگ میں کبھی دانہ پھیکے اور اس میں سے کوئی چیز اگا کے بتائیں باقی یہ چیز ہے کہ آگ جو ہے وہ بعض اوقات مٹی کی بھی ضرورت ہے ایٹ پکانے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے مٹی جو چیزیں تیار کرتی ہے گندم کی شکل میں اس گندم کو روٹی تک موچنے کے لیے آگ کی محتاجی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آٹا جو ہے وہ مٹی میں پھینکیں اور وہ روٹی بن کے تیار ہو جائے نہیں اس آٹے میں آپ پانی ڈالیں گے گھوندیں گے پھر اس کی روٹی پکائیں گے کہ اس کے اوپر آگ کیوں تو ہر چیز کو اللہ نے خوبیاں بھی دیں ہیں اور کمزوریاں بھی دیں ہیں ورنہ تو مختلف چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہر شہے میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی لیکن اوورال اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویل اور اس کا ثبوت نہ صرف یہ آیت ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالی نے اپنی سب سے محبوب درین ہستی اس کائنات میں اس کے لیے جس جنس کو چوز کیا جس پیشی کو چوز کیا وہ انسان ہے کون امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ویڈیو بچ انہا نے آدم علیہ السلام تے اب ابلیس تھی گل کی تھی ہے ابلیس اس نے کیا جاندہ ہے جو جیلس کردہ ہے ایک دوسرے نال یا شیطان کیا جا سکتا ہے دنیا دا پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے تے اس کر کے جڑے انسانیت نوں انہا سنتان کیا جاندہ ہے دی گل کی تھی ہے انجنئر جی نے تے بہت ہوتی ہے ویڈیو ہے تے اے ویڈیو دے پہلا پہت یا دوسرا پہت لے کے ویسی حاضر ہو مانگے کمنٹ جود سے کسی اگلا پہت لے کے حاضر ہو یہ جاندہ ہے سو اے دے ویچھے انہا نے آدم علیہ السلام دی گال کی تھی ہے اشرباد دورتوں کہ دنیا دے ویچھے اللہ نے سب تو پہلا جلے انسان پہ جی آدم علیہ السلام پہ جیسی گا ٹھیک ہے پھر او دے ویچھے انہا نے ابلیس دی بھی گال کی تھی ہے کہ انہا نے اللہ نے lureو دیوا��겠습니다 ہرا کہ انہا نے سلام کو گیا هذه آدم علیہ السلام تو انہا نے سلام کو گیا تو ابلیس نے سلام کی بھی گیا لیکن نہا نے اس tight اللہ نے s اللہ نے کہا پہلیس نے سلام کیا اس سلام کیا آدم علیہ السلام نے قی Report آدم علیہ السلام کیا مطابق کہ اب لئے سیگا ہو آگ نو وڈا ماننا دا سیگا کہ میں تاغڑایاں وڈایاں پھر انہوں نے کہنے مطابق کہ آگ بھی کسی حادتہ کا وڈی ہو سکتی ہے پر جیدی مٹی ہے وہ حیدہ دے کام کر دیا جب مٹی دے پیچے چیزیں پیدا ہو جاندی ہیں جیدی آگ جن ہم دیا نا اگزیمپل درخت اسے ہیں کہ بیج دے آورتے جی بیج دے ہیں کہ کروڑا گناہ وڈا جیڈا ہے وہ درخت بن جاندے ہیں سبجیاں اور فاسلاں گالکی تھی گندم دی گالکی تھی ہے پھر اندے کے ایک روٹی پکون نو اپنو آگ دی جی رو تو پیندی ہے نا دیپینڈ نا ایک دوسری ہے ہار ایک دا اپنا کام میں اپنا کروڑا سو بہت بادیاں تریکے تھے آورنا نے ایکسکلین گی تھی ساری گلپا سو اے ویڈیو دا پہلا پاٹ سکا سو جنا نیتھا کہ ویڈیو دے پہلا تھیو چینلیلو سبسکرائب کر لو لائک شیئر تا کمنٹ کر کے دوسری ویڈیو دا لگی تو آج لینے دوستو فیر ملا گے ایک وار نوی ویڈیو نا سا سوی خال